اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ان رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل المرأة بفضل الرجل اذر رجل بفضل المرأة وليغترف جميعا اخرجه ابو داود وَالنَّسَئِ وَإِسْنَادُهُ سَحِمْ بلوغ المرأة باب المیاہ یعنی پانی کے ابواب سے باتیں چل ہی تھیں کچھ باتیں پچھلے دروس میں بیان کی گئی اور انشاءاللہ آج کچھ مزید باتیں ذکر کی جائیں گے جو حدیث میں نے پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی یعنی شہر کے بچے ہوئے گسل کے پانی سے بیوی کو گسل کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسی طرح عورت یعنی بیوی کے گسل کے بچے ہوئے پانی سے شہور کو گسل کرنے سے منع کیا ہے لیکن ہاں دونوں ایک ساتھ چلو سے لے کر کے گسل کر سکتے ہیں یہ حدیث ابودعوت کے اندر سنن نسئی کے اندر موجود ہے اور اللہمہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت اگر کسی پانی کو استعمال کیا ہے گسل میں تو اس کے بچے ہوئے پانی مرد استعمال نہیں کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے مرد نے کسی پانی کو گسل کے لئے استعمال کیا ہے تو عورت استعمال نہیں کر سکتی ہے لیکن دونوں ایک ساتھ مل کر کے اگر گسل کرنا چاہیں تو گسل کر سکتے ہیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی اب آئیے ہم دوسری ایک اور حدیث پڑھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقتصل بفضل مئمونتا رضی اللہ تعالی عنہا اخرجو مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مئمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گسل کے بچے ہوئے پانی سے گسل کیا کرتے تھے یہ حدیث پچھلی حدیث کے بالکل مخالف ہے یعنی پچھلی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو اور مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کو گسل کرنے سے منع فرمایا ہے لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے بچے ہوئے پانی سے گسل کیا تھا ایک اور حدیث بلوگ المعرام ہی کی ہے اسی کے معن بعد اسے بھی پڑھ لیتے ہیں پھر مسائل انشاءاللہ واضح ہو جائیں گے ولی صحابی السنن عن ابن عباس قال اقتزل بعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنت فجاء لیغتسل منہا فقالت انی کنت جنوبا فقال ان الماء لائی جنوب وسحہو الترمذی وابن خزیم اصحاب السنن یعنی امام ابو داود امام نسائی امام ترمذی امام ابن ماجا ان لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک بھرے ہوئے پانی کے ٹب میں گسل کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے بچے ہوئے گسل کے پانی سے گسل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا میں نے اس ٹب سے حالت جنابت میں گسل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے گسل کیا جا سکتا ہے اگرچہ عورت نے جنبی حالت میں گسل جنابت کیا ہو یہ تینوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور ان تینوں حدیثوں کو ملا کر کے جو مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور مسائل درجزیل ہیں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک حدیث میں منع ہے اور ایک حدیث میں اجازت ہے دونوں میں بداہر تعارض ہے یعنی ٹکراؤ ہے ایک حدیث منع کی ہے ایک حدیث جواز کی ہے تو علماء نے کہا ہے جس حدیث میں منع کیا گیا ہے اس نہیں کو نہیں تنظیحی پر محمول کیا جائے گا یعنی اگر کوئی شخص عورت کے بچے ہوئے پانی سے گسل کر لے یعنی اگر کوئی عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے گسلے تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے جائز ہے لیکن مکروہ ہے نہیں یہ تنظیحی پر محمول کیا یعنی مکروہ عمل ہے اور ویسے تو جس حدیث میں اجازت ہے اس کو جواز پر محمول کیا ہے اس حدیث سے تینوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں اس پر بھی آئیے ہمیں ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں راوی حدیث یعنی صحابی کی وضاحت نہیں اَنْ رَجُلِنْ صَحِبَ النَّبِي ایک آدمی سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کہ صحابی تھے ان سے روایہ تھا راوی کا نام نہیں معلوم صحابی کا نام نہیں معلوم تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی حدیث میں صحابی کا نام واضح نہیں ہے یعنی صحابی کا نام مجھول ہے تو حدیث پر اس صحابی کے نام کے مجھول ہونے سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے بلکہ حدیث معتبر ہوگی اور صحابی کی جہالت سے حدیث پر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ایک قائدہ ہے اَسْصَحَابَةُ قُلُّهُمْ عَدُولُ وَقُلُّهُمْ ثِقَاد کہ صحابہ سب کے سب آدل ہیں اور سب کے سب سقاہیں ان کی جہالت یعنی ان کا مجھول ہونا حدیث پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے لئے یہ ممکن ہی نہیں کہ انہوں نے نبی کی صحبت پائی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ منصوب کیا صحابہ سے یہ گمانی نہیں کیا جا سکتا اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورت کے گسلے کا پانی مرد استعمال نہیں کر سکتا اور نہ مرد کے گسلے کا پانی عورت استعمال کر دکتی ہے لیکن اس حدیث کو اور اس نئے کو نئے تنظیحی پر محمول کیا جائے گا یعنی جو منع کی بات ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا جو منع کی بات ہے اور قراہت پر محمول ہوگی مطلب یہ ہوگا کہ اگر عورت کا بچا ہوا پانی موجود ہے مرد اس سے گسل کر لیتا ہے اور مرد کا بچا ہوا پانی ہے عورت گسل کر سکتی تو ایسا کرنا مکروح ہے لیکن ایسا نہیں کہ گسلے نہیں ہوگا اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمولہ کے گسل جنابت کے بچے ہوئے پانی سے گسلے کیا تھا تو یہ حدیث چونکہ یہ بتلاتی ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے گسلے نبی نے کیا تھا یہ جائز ہے اس لیے یہ حدیث جواز پر محمول ہوگی یعنی مرد کا عورت کے اور عورت کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے گسلے کرنا جائز ہے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہی مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ایک ہی باتھروم میں یا ایک ہی گسلے خانے میں گسل کر سکتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یا جیسا کہ حدیث کے اندر موجود اول یغترفا جمعینا کہ مرد اور عورت یعنی میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گسلے کر سکتے ہیں اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہی مرد اور عورت کی پرائی ویسی کے لیے اٹیچ گسلے خانہ بھی ہونا چاہیے تاکہ میاں اور بیوی کی عبادتیں متاثر نہ ہوں اٹیچ باتھروم ہوگا روم سے اٹیچ باتھروم ہوگا تو مرد اور عورت مجامعات کے بعد اپنی مباشرت کے بعد گسلے کرنا چاہے تو انہیں کسی طرح کی شرم اور حیاء مانے نہیں ہوگی بلکہ وہ اپنے کمرے میں گسل کر سکتے ہیں اس لیے اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اٹیچ گسلے خانہ بھی ہونا چاہیے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم میاں بیوی کا ایک ساتھ گسلے کرنا کوئی مایوب نہیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی میاں اور بیوی ایک ساتھ کوئی عمل کریں تو یہ ان کی محبت میں اضافے کا باعث ہوتا ہے اس حدیث سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے گسل وغیرہ کے لیے اٹیچ باتھروم کا انتظام کریں تاکہ وہ سنت پر عمل کر سکیں اور ان کی عبادتیں متاثر نہ ہو نماز کے وقت میں اگر ان کو گسل کرنے کی حاجت ہو تو اپنے کمرے کے اٹیچ باتھروم میں گسل کر کے نماز وغیرہ اپنے اوقات پر پڑھ سکیں اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آج کل چونکہ اکثر گھروں کا حال بلکل برق سے نظر آتا ہے یعنی جس چیز میں شرم ہونی چاہیے اس میں شرم نہیں کیا جاتا اور جس چیز میں شرم نہیں ہونی چاہیے اس میں حتی بہت زیادہ شرم و حیاء کا معاملہ دکھائی جاتا ہے یہ بلکل عجیب سا معاملہ ہے ہمارے یہاں اسی وجہ سے آج کل ہم عبادتیں متاثر ہو رہی ہیں یعنی جس طریقے سے جیسے بے حیائی کے کام ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے سارے افراد ایک سار سیریل دیکھ رہے ہیں یہ سب معیوب چیز ہے ان سب کو ہم معیوب نہیں سمجھتے ہیں اور اگر کوئی شخص مجامیت یا مباشرت یا جمعہ کے بعد گسل کر لے اور دن کے کسی اوقات میں کر لے تو اس کو بڑا آر سمجھا جاتا ہے وہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کی پیٹ پیچھے ترہ ترہ کی بات اس سے کہتے ہیں اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ شہر اور بیوی کا جس طریقے سے ایک ساتھ گسل کرنا جائز ہے اسی طریقے سے شہر اور بیوی کا ایک ساتھ ایک ہی برطن سے کھانا جائز ہے اور اسی طریقے سے ایک ساتھ ایک ہی برطن سے ایک دوسروں کو اپنے ہاتھ سے خلانا بھی کوئی معیوب نہیں ہے بلکہ اس عمل سے آپس میں محبت بڑھتی ہے کیوں کہ یہ دکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ حدیث اولیاء اغتری فاجمین کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ گسل کر سکتے جب گسل کر سکتے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھا کیوں نہیں سکتے آج کل یہ بھی ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی بڑا معیوب سمجھے جاتا ہے اور اسی طریقے سے بلکل معاملہ وضو کا بھی ہے کہ اگر عورت کا بچا ہوا پانی ہے تو مرد اس سے گسل کر سکتا ہے اور مرد کا بچا ہوا پانی ہے تو عورت گسل کر سکتی ہے اور حدیث کو نئی تنظیر پر محمول کیا جائے گا اور کرنے والی حدیث کو جواز پر محمول کیا جائے گا اسی طریقے سے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا چونکہ آج کل کچھ متعالم قسم کے لوگ ہیں یا چند کتابیں پڑھے ہوئے ہیں اور تھوڑے سے مسئلے کو جان لیتے ہیں تو خوب واویلا مچاتے ہیں اور خوب مسائل کو بیان کرتے ہیں حالانکہ ان کے سامنے ساری چیزیں ما لہو اور ما علی نہیں ہوتا ساری چیزیں نہیں ہوتی ایک حدیث کو پڑھ لیا اب اس حدیث کی بنیاد پر اچھلتے کودتے ہیں اور مسائل کو بیان کرتے ہیں جبکہ حدیث ایک حدیث سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اس حدیث کے اور بھی روات ہیں اور بھی ترق ہیں اور اس حدیث میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی حدیث جس میں منع ہے جس میں جواز ہے ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے علماء مسائل کو اخص کرتے ہیں جس میں نہیں منع ہے اور جس میں ایک ہی عمل کسی میں منع ہے اور کسی میں جواز ہے اور اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو اس کا علماء علماء حدیث حل نکالتے ہیں کہ نئی والی حدیث کو نئی تنظیب پر اور جواز والی حدیث کو جواز پر محمول کیا جائے گا تو ایک حدیث لے کر کے کہ اس کوئی بات نہیں بنتی اب متعالیم کسی کے لوگ یا چند کتابیں پڑھ لینے کے والے یا کسی حدیث کو پڑھ لیا اور اس کے بعد کہیں گے دیکھو اس حدیث کو میں نے پڑھا تھا اس میں یہ ہے حالانکہ اگر یہی کہا جائے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع کر فرمایا ہے متعالیم کسی کے لوگ اگر ایک حدیث کو پڑھیں گے تو کہیں گے دیکھو مرد اور عورت کا عورت اور مرد کا ایک ساتھ بچے ہوئے پانی سے گسل کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے کیونکہ ان کے سامنے دوسری حدیث نہیں ہے جب دوسری حدیث سامنے ہوگی اور علماء نے اس پر کیا کمنٹ کیا ہے کیا تفسرہ کیا اس سامنے ہوں گے تو پھر مسائل کو بیان کرنے میں آدمی بھٹکے گا نہیں اور مسائل کو صحیح طریقے سے بیان کرے گا اسی نہج پر بیان کرے گا جت نہج پر عمراء علماء نے بیان کیا ہے تو متعالیم کسی لوگوں کو یہ بات جاننا چاہیے کہ پہلے کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو اس کے ماں لہو ماں علیہ کو دیکھ لیں کیا اس تعلق سے کیسی حدیث ہے کیا حدیث ہے کیسی حدیث نہیں ہے اس پر علماء نے کیا رکھا ہے پھر اس کے بعد بیان کرے ورنہ اپنی زبان کو خامیش رکھیں اس لئے کہ مسائل کو بیان کرنے اور حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کا کام علماء کا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزار دی ہے تو یہ ایک حدیث جو بلوگ المرام کی تھی عورت کا مرد اور مرد کا عورت کہ بچے ہوئے پانی سے گسل کرنے کا بیان ایسے میں نے بیان کر دیا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسائل نکل رہے تھے ان مسائل کو بھی میں نے بیان کر دیا ان مسائل کو سامنے رکھیں اور ان مسائل کو سامنے رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یا عمل نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم مسائل تو جان لیں تاکہ دوسروں تک بیان کرنے اور مجلس میں بیان کرنے کے لائق بن سکے اللہ تعالی ہم سب کو علم حدیث خوب خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے